اسلام علیکم سب سے پہلے میں اسلامی ایڈوکیشنل اور ریسرچ آگنائیزیشن کے جو قائدین ہیں ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج اس موقع پر مجھے مدھوک کیا اور آپ لوگوں سے ملاقات کا شرف مجھے بخشا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی مشتاق عامر صاحب نے میرے بارے میں جو کہا یا اس کے پہلے محمد سلمان صاحب نے جو میرے بارے میں کہا میں ان کا شکرگزار ہوں کہ انہوں نے اس طرح کی الفاظ میرے لئے استعمال کیے ایسے الفاظ استعمال کیے اس طرح کی تعریف جن کا میں اہل نہیں ہوں آپ نے مجھے جو یہ اعزاز آج بخشا ہے اس کا بھی میں بالکل اہل نہیں ہوں مجھے یاد ہے کہ جب محمد سلمان صاحب وزیاء الشم صاحب اور جناب مشتاق عامر صاحب میرے پاس آئے تھے اس دعوت کو لے کر کہ آپ کو اس سال کا سال روہ کا یہ اعزاز بخشا جا رہا ہے تو میں نے ان سے اسی وقت کہا تھا فوراں یہ کہا تھا کہ میں اس اعزاز کا اہل نہیں ہوں لیکن آپ لوگوں کے اسرار کے بعد مجھے یہاں پہ آنا پڑا میں بہت ہی خوشی کے ساتھ اس اعزاز کو خبول کرتا ہوں لیکن مجھے اگر اس بات کی خوشی ہوتی کی بجائے فقر ملت کے اگر خادم ملت کا قداب آپ مجھے نوازتے فقر ملت کے اگر خادم ملت کا قداب آپ مجھے نوازتے تو اسے مجھے زیادہ خوشی ہوتی اسلامی ایڈوکیشنل ارسرچ ارگنائزیشن سے میں پچھلے دو سال سے واقف ہوں سے وابستہ رہا ہوں آپ نے جو کام کیے ہیں اس سے میں بخوبی واقف ہوں آپ کا جو اسکول ہے تقویل سکول وہاں بھی میں جا چکا ہوں جس طرح کی آپ تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو مسلمان بچوں کو خاص طور سے وہ قابل تعریف ہے اور آج جو میں نے یہاں دیکھا جس طرح کی نمائش آپ نے لگائی ہے نمائش کا انظام کیا ہے اور جس طرح سے اوران شریف کے کے آیات پر اور احادیث پر مستمل جس طرح کے آپ نے موڈل تیار کیے ہیں اور ان کی تشریح جس طرح سے کی ہے بچوں نے جس طرح سے ان کی تشریح کی ہے وہ بہت قابل تعریف ہے اس کے پیچھے آپ لوگوں نے جتنی محنت کی ہوگی کس طرح سے آپ نے محنت کی ہوگی جو آپ کے محدود وسائل ہیں اس کے اندر جو آپ نے اس طرح کی اس کے باوجود جو آپ نے اس طرح کی کوشش کی ہے وہ بہت ہی قابل ستائش اور تعریف ہے میں ایک بات روح کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تعلیم کے شعبے سے مستم میرا تعلق ہے اور یہ جو جلسہ ہے جس میں مسلمانوں کے موجودہ مسائل اور ان کے حل کے بارے میں بات کی جائے گی اس میں میں برادہ روشنی میں نہیں ڈالوں گا آپ بہترین مقرورین یہاں موجود ہیں وہ اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کی چونکہ تعلیم کے شعبے سے میرا تعلق ہے اور الہاباد یونیورسٹی میں کے علاوہ میں دنیا کے مختلف یونیورسٹیز میں جا چکا ہوں تعلیم حاصل کرنے کیلئے بھی پڑھانے کیلئے بھی اور الہاباد یونیورسٹی سے تو میں تقریباً تیس یا بتیس سال سے یہاں پر وابستہ ہوں میں نے ہمیشہ اس بات کو محسوس کیا ہے کہ ہمارے جو آج کے جو ہندوستانی مسلمانوں کے جہاں تک مسائل کا سوال ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تعلیم کا ہمارے ہندوستانی مسلمانوں میں تعلیم کا خقدان ہے تعلیم کی کمی ہے اور اس طرح کے بچے اس طرح کے نوجوان ابھی بھی سامنے نہیں آ رہے ہیں جو جن کا کی مقصد ہو بہترین تعلیم حاصل کرنا اور بہترین تعلیم حاصل کر کے ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر جا کر کے اپنی قابلیت اور صلاحیت کا لوہا منوانا میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ پچھلے تیس بہترین سال سے جب سے میں لہاواز انیورسٹی میں پہا رہا ہوں بہت کم ایسے مسلمان طلبہ مجھے ملے یعنی گنتی کے طلبہ مجھے ملے ہیں جن میں واقعی صلاحیت تھی یا جنہوں نے اس بات کی کوشش کی اس کے لئے انہوں نے محنت کی کہ جس شعبے سے وہ منسلک ہیں اس شعبے میں اپنا نام روشن کریں یا اپنے خاندان کا نام روشن کریں اپنے ملدت کا نام روشن کریں ایسے بہت کم طلبہ مجھے ملے یہ بہت افسوس کی بات ہے اور یہ بہت باقی ایک ایسا ایک ایسا بڑا مسئلہ ہے جس پہ ہم سب کو مل کر کے سوچنا پڑے گا اور اس کا حل ہمیں نکالنا ہوگا کہ ہم کس طرح سے اپنے نوجوانوں کو موٹیویٹ کریں کس طرح سے ان کا ان کا حوصلہ بڑھائیں کس طرح سے ان کو اس بات کو بتائیں کہ تعلیم کا اہمیت کی اہمیت کیا ہے مجھے یاد ہے کہ جون کے مہنے میں یہاں پہ اسی اسلام ایسا ایسا کچھ ارگنائزیشن کا ایک جنسہ ہوا تھا جس میں مجھے بلایا گیا تھا اور میں نے اہد نووی میں نظام تعلیم پر کچھ باتیں کہیں تھی اور میں نے اس وقت یہ بتایا تھا کہ اہد نووی میں بھی یا ہمارے مذہب اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم کی نگاہوں میں تعلیم کی کیا اہمیت تھی اس پہ میں نے کئی باتیں اس وقت کہیں تھی وہی بات میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو اس بات کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے اور جب تک کہ وہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے جس بھی شعبے سے ان کا تعلق ہوگا اس میں اگر وہ آگے نہیں بڑھیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے تیس بات سالوں میں نجھ نے کتنے ایسے غیر مسلم طلبہ مجھے ملے جنہوں نے کی واقعی کوشش کی شعبے میں اس سے ان کو کچھ فائدہ حاصل ہو لیکن واقعی یہ بہت افسوس کی بات ہے بہت تعجب کی بات ہے کہ بہت کم مسلم طلبہ نے اس بات کا یہ کوشش کی کہ مجھ سے ملے یا مجھ سے کوئی استفادہ حاصل کریں میں جب علاہباد انیورستی میں طالب تھا تو ہمارے شعبے تاریخ میں کوئی مسلمان استاد نہیں تھا شعبے تاریخ کے اردو اور فارسی شعبے کو چھوڑ دیجئے کوئی مسلمان استاد نہیں تھا ہم لوگ اس بات کی تمنا کرتے تھے کوئی مسلمان استاد ہوتا تو ہم اس سے ملتے اس سے ملتے اس سے استفادہ حاصل کرتے ایسا نہیں کہ جو غیر مسلم ہمارے تھے ان سے ہمیں نہیں ملتا تھا یہ نہیں بات ہے لیکن ایک دل میں تمنا ضرور ہوتی تھی کہ کوئی ایسا استاد ہوتا جو کہ ہمارے مذہب ہوتا اور ہم اس سے مل کر اس سے استفادہ حاصل کرتے تو اس وقت ایسا ایسی صورتحال نہیں تھی لیکن جب سے میں نے یہاں پڑھانا شروع کیا تب سے میں نے یہ دیکھا کہ بہت کم ایسے طلبات ہے جنہوں کے دل میں اس طرح کی کسک تھی اس طرح کی چوٹ تھی اس طرح کی تمنا تھی کہ ہم ہمارے یونیورسٹی میں مسلم مسات اضابی ہوں اور ہم ان سے استفادہ حاصل کریں بار بار یہ بہت بار یہ بات کہی جاتی ہے مسلمان کے ساتھ یہاں ہر طرح کی diskriminیشن ہوتا ہے مسلمان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے آپ قابلیت ہے اگر آپ کوشش مجھے نہیں ملا اس میں اللہ کی مہربانی میرے ساتھ شامل ہے میرے ماں باپ کی شامل ہے میرے ساتھ لیکن ایسا نہیں تھا کہ جو صلاحیت ہے یا جو جو میرے اندر صلاحیت تھی یا جس طرح کی میں نے کوشش کی تھی اس کا مجھے صلاح نہ ایسا نہیں ہوا یعنی الہاباد یونی 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 یا آرٹس فیکلٹی کا کوئی بھی ایسا بڑا عہدہ نہیں تھا جو مجھے نہ ملا ہو اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت اللہ کی مہربانی سے میں وائس چانسلر کے عہدے پر موجود ہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کی اہمیت ہے اس کو ہم جانے اور تعلیم حاصل کر کے جو آپ اللہ نے صلاحیت دی ہے کوئی ایسا کوئی بھی طالب نہیں ہوگا کوئی بندہ نہیں ہوگا جس کو اللہ نے کوئی صلاحیت نہ دی ہو یہ ہمارا کام ہے صلاحیت کو آگے بڑھائیں اس صلاحیت سے فائدہ اٹھائیں محنت کریں میں بار بار یہ کہتا ہوں اپنے طلبہ کو یونیورسٹی میں اپنے سٹوڈنٹ کو there is no short cut to success success کی کامیابی کے کوئی short cut نہیں ہوتا اگر آپ یہ چاہیں کہ shortcut کر کے آپ کو کامیابی مل جائیں کبھی ایسا نہیں ہو گا ہمیشہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی آپ کو کوشش کرنی پڑے گی ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری جو قوم ہے یہ صحیح بات ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرح کے مواقع نہیں ملتے ہیں لیکن جب ہم کوشش ہی نہیں کریں گے جب ہم اس کے لیے محنت ہی نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے اس طرح کے مواقع مل سکتے ہیں میں یونین پبیس سویس کریں